سندھ کے محکمہ صحت نے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت فیملی میڈیسن کلینک کھول تو دیا لیکن افتتاح پر ہی آوارہ مکھیاں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرہ پیچوہو کو بار بار یاد دلاتی رہی کہ وزیر صاحبہ گندگی ہی بیماریوں کی جڑ ہے سنتے ہیں کسی زمانے میں مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے فضائی اور زمینی اسپلے ہوا کرتے تھے تاکہ ان احشرات الارض سے پھیلنے والی بیماریاں کنٹرول کی جا سکیں لیکن میڈیسن کلینک کے افتتاح پر شاید یہ اصور پوشیدہ رہ گیا ڈاکٹر ازرہ پیچوہو نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مکھیاں مچھر طلف کرنے کا اسپلے کرنا بلدیاتی اداروں کا کام ہے ان کا اشارہ کی ایم سی اور ڈی ایم سیز کی جانب تھا لیکن وہ شاید بھول گئیں کہ وزارت بلدیات پیپس پارٹی کی حکومت کے پاس ہے اور سعید گنی اس کے وزیر ہیں محصوف نے پتہ نہیں اس جانب کیوں توجہ نہیں دی اس کلپ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مکھیاں وزیر صاحبہ کو بار بار تنگ کر رہی ہیں اور ڈاکٹر ازرہ پیچوہو بھی انہیں بتا رہی ہیں کہ وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن ہیں اتنی آسانی سے ناک پر نہیں بیٹھنے دیں گی اس کشمکش کو بھامتے ہوئے راہ ٹی وی کی جانب سے بنیادی سوال اٹھایا گیا کہ ایک زمانے میں فیضائی اور زمینی اسپری ہوا کرتا تھا لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا اس کا جواب وزیر صاحبہ نے کچھ یوں دیا یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے مسئلہ میں ضرور لوکل گورنمنٹ سے کہوں گی مچھر تو خیر ابھی اتنے نہیں ہیں لیکن کیونکہ سیزن نہیں ہے سیزن آتا تو خیر مچھر کی بھی مبرمار ہوتی ہے لیکن ضرور لوکل گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے پبلک ہیلتھ والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے سپرینگ کے سلسلے میں جس کلینک کا افتتاح ڈاکٹر ازرا پیچوہ نے کیا یہ کراچی میں سلطان آباد سے ملحقہ نسبتاً پسمادہ علاقے میں واقع ہے یہاں شہر کے پوش علاقوں کی نسبت سہولیات کا فقدان ہے اس لئے ڈاؤج انویسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تحت فیملی میڈیسن کلینک کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں پرانی ڈسپنسری کی امارت کی مرمت کر کے تعمیر کی جانے والی فیملی کلینک اچھی سہولیات سے آراستہ ہے صحافیوں کے پوشنے پر ڈاکٹر ازرا پیچوہ نے عدالتی فیصلے پر کہا کہ انہیں فکر تھی کہ نائی سی ویڈی وفاق کے پاس واپس چلا جائے گا لیکن یہ اٹھارویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے اور قانونی مشاورت کے بعد وہ زمن پیٹیشن پر جائیں گے انہوں نے کہا کہ وفاق کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کو چلا سکے دیکھیں یہ اسی وجہ سے سی ویڈی کا بل آیا ہم نے لے آیا تھے کہ ہمیں یہ جو تھی ہمیں فکر تھی کہ یہ شاید نائی سی ویڈی جو ہے سیڈل گورنن کے پاس جو ہے جو ہے جوڈیشری اسے واپس بھٹوا دے آئی ٹھنگ یہ ایٹیند امینمنٹ کی جو ہے بلکل خلاف ورزی ہے کیونکہ ایٹیند امینمنٹ کے تحت ہر صوبے کو جو ہیلتھ فسیلٹیز نے ڈیوالف کر کے دی گئی تھی اور اس میں بڑی گنجائش ہے کہ ہم ریو پیٹیشن پر چلے جائیں میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنن کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ ہسپتالے چلا سکے جس طریقے سے ہم اس کی فنڈنگ کر رہے تھے ایٹ بلین جو ہے ہم نے دے رہے تھے ای ٹھنگ فیڈرل گورنن دے نہیں سکتی اتنے روپے ان کے پاس ہے نہیں ہماری اپنی پرسنل جو ہماری ریونیو دیپارٹمنٹ کلیکشنز کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ریونیو کچھ بہتر ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں ڈاکٹر آزرا پیچوہو نے مزید کہا کہ نائی سی وی ڈی کی طرز پر اس آئی سی وی ڈی کا سینٹر سکھر میں بنایا جائے گا اس کے علاوہ سندھ بھر میں چالیس ٹراما سینٹر میں سے جبکہ بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر کا بل بھی بنا رہے ہیں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے تاہم یاد رہے کہ تمام ماہیدین اس بات پر متفق ہیں اس صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات عوام کو کئی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں کیمرمن زیشان شیخ کے ساتھ ایک اے محسن راہ ٹی وی کراچی